تو انسان کی جو عادت اللہ کو پسند ہے وہ ہے انسان کا معافی مانگنا اللہ کا کوئی اتنا پسند ہے کہ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی ایک تفصیل سے ہمیں سمجھایا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص بیابان اور جنگل میں ہو اور وہ سستانے کے لیے بیٹھا حرام کرنے کے لیے بیٹھا اس کی آنکھ لگ گئی غفلت اس سے یہ ہوئی کہ اس نے اپنی سواری کو باندھا نہیں تھا جب اس کی آنکھ کھلی تو سواری غیب سواری غیب سواری نہیں ہے ادھر ڈھونڈا سہرہ ہے بیابان ہے کوئی نہیں ہے نہ پانی ہے نہ کھانا ہے نہ پینہ ہے سب تو سواری میں تھا ادھر ڈھونڈا ادھر ڈھونڈا ڈھونڈ ڈھونڈ کے پریشان ہو گیا اس نے کہا آپ تو مر نہیں ہے بیاس لگی ہے بھوک لگی ہے باز کچھ ہے نہیں شدید گرمی ہے ایک درخت کے نیچے آگر اس نے چلو اب موت کا انتظار کرنا ہے تو یہاں بیٹھ کے کرتا ہوں فرمایا اس کی آنکھ لگی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا سامنے سواری کھڑی ہے اس کو کیا خوشی ہوگی اس وقت اس خوشی کا اندازہ کر سکتے ہیں اس کو کیا خوشی ہوگی اس وقت بیار محبوب نے اس کے خوشی کے الفاظ بیان کیا کہ خوشی سے بے قابو ہو جائے گا وہ انسان خوشی سے بے قابو ہو جاتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ تیرا شکر ہے میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے اس کو پتہ ہی نہیں میں بول کے حرام بولنا تو یہ چاہیے کہ میں تیرا بندہ ہوں تو میرا رب ہے وہ اٹھا بول جائے خوشی میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے پریشانی میں الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی خوشی میں آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس بندے سے الفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں یہ خوشی کی اتنی انتہا تک وہ انسان پہنچا ہوتا ہے فرمایا جیسے اس انسان کو اتنی خوشی ہوتی ہے سواری ملنے کی وہ خوشی کم ہے تیرے معافی مانگنے کی تیرے رب کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے